تو دوستو ہاں کا سواگت ہے ڈیچ ٹیک پر میں ہمیں دوستو ہوں تو آج کا ہمارا اپیسوڈ ہے اپیسو نمبر فور دوستو ہم کھیہ رہے ہیں پوکمن ریڈیکل ریڈ تو پچھلے ہی اپیسوڈ میں تو ہم نے فائنلی ایمٹی مون کو پار کر لیا تھا اس کے بعد ہم میسٹی کی جم کی سائیڈ آیا تھے جہاں ہم نے میسٹی کو فائنلی ایک دو میچیس یا اس سے زیادہ بار ہم نے ہارنے کے بعد فائنل اس کو ڈیفیٹ کر دیا تھا پھر ہم گہری یوک سے ملے تھے ہم نے گیری یوک سے بیٹل کیا تو اس نے ہمیں ایک آئیٹم دیا تھا اور اس کے آگے جب ہم لوگ گئے تھے تو ہمیں بیلی ملا تھا تو اس سے فائٹ کرنے کے بعد اس نے ہمیں ٹکٹ دے دی اور بولا بھائی کہ اب ٹکٹ جا لو اور اپنا سیدھا نیکس ٹیٹی کے لئے جاؤ اور وہاں پہ ہمیں شپ لینی ہے تو وہاں پہ جو میں کرٹ ایک ملی ہوں تو چین کو سسکرائب کیلئے لیکشی کیجئے کمنٹ کیجئے آپ کو آج کا یہ پارٹ کیسا لگا سامجھے اسٹرگرام پہ فولو کرنا مد بھولیے اس کا لنک آپ کو ڈسکرائب میں مل جائے گا چلے پشروع کرتے ہیں ویڈیو کو سامجھوں سے پشمہ نے پوچھا تھا کہ یہ کون سا پوکیمون ہے دوستو یہ ہے آرک نائن تو سب سے بہلے انسر دیا ہے یش بھائی نے فیر دیا عدیتیا بھائی نے فیر دیا ادھے نے فیر دیا سوپر بوٹ گیمر نے دوستو فیر دیا لکشہ بھائی دوستو یہ وہ ڈیپ اوکمین ایڈ فین تھے جنے جواب دے دوستو اگر آپ ڈیپ اوکمین ایڈ فین تھے جواب دے پاؤ گے تو کچھ اگر سکرائم پہ آنے والا چلتے ہیں یہاں سے آگے کی طرف اور یار اب ہمیں جو مطلب اس گھر میں جہاں پہ چوری بغیرہ ہوئی تھی اس بندے کے پاس ڈی ایم ہے جو ہمیں لینا ہے ایسے وہ الگ بات ہے کی ہمارا جو بروک ہے اس کو پہلے ہی ڈیگ آتا ہے میرے ساتھ بروک کو آتا ہے نہیں بروک کو نہیں کسی رو پوکمنٹ کا آتا ہے پر میرے ساتھ سے ڈیگ آتا ہے تو کوئی بات نہیں ابھی ہم ڈیگ لے لیں گے اس کو برک لیتے ہیں اب یہاں سے ہم لوگ آ کے بڑھیں گے اور میرے کچھ پوکمنٹ ڈیمیج ہے تو پوکمنٹ سینٹر ہو کر آتا ہوں اپنے ایچ پی فول کر لیتا ہوں تو ہماری ایچ پی فول ہو چکی آگا کچھ بیٹس وغیر کا سینٹ بن سکتا ہے اور 37 ابھی مارا جو لیول کیا ابھی تک اس میں ویٹ کرنا پڑے گا ایکسٹینڈ ہونے کے لیے میرے ساب سے نیکس لے 40 تک آئے گا 40 یا 41 تک تو یار اب ویٹ کرنا پڑے گا اس چیز کے لیے ہم لوگوں کو اور کچھ رہے ہیں کہ ہاں اس جگہ پہ اسٹون وغیرہ ہے اسے زیادہ بیٹھا رہتا ہوں جو کچھ نیبینٹ بیٹس بھی طرح دکھر ہے سو ہمارا نیکسٹ بیٹل ہمارے دوبارہ گھر اسے ہونے والا ہوگا آپ شیپ میں ویٹ کر رہا ہے اس شیپ میں تو ہمیں اس کو ہم پر ڈیفیٹ کرنا ہے تو یہ روتن بسست یاں پہ ہم فائٹس کو avoid کریں گے اگر ہم کر پائے تو اکی بکمنہ راگ ساں میں نے انفرنائیٹ وہ لگا لیا اپنے ڈی پیس اوکی اس بندی سے تو ہم بچ چکے ہیں پر اس نے پکڑ لینا اس لڑکی کو ڈیفیٹ ہمیں آخر کرنا پڑے گا مجھے پتہ ہے کیونکہ لڑکی فائٹ ضرور کرے گی ہم سے ایک بار ہو کے پہلے پر پوکمنس ایٹر ایسپ فل کر لیتا ہوں تو یار ایسپ بغیرہ تو فل ہو چکی ہے یہاں سے اب ہم جائیں گے اپنا شپ کی سائٹ اور یہاں پہ کچھ انسین بیٹل ہونے والے ہمارے بڑے مست مست بیٹل ہوں گے دیکھ لینا کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ گن جتنی ٹاف ہے برا حالہ بھائی چھوہ میں نے تم لوگوں کو تم نے پتہ دیا کہ مجھے نارمل یا ڈیفیگلٹی میں نہیں کھیلنا چاہیے نہیں تو بھائی یہ گیم کمیٹ کرنا بہت ضرورہ مشکل تھا تو یار میں نے فائنلی لوگوں کو ڈیفیٹ کر دیا ہوا ہے اور مجھے کچھ فیلنگ سی آ رہی ہے کہ شاید ہم لوگ آگے پیل سکتے ہیں پوک میں سینٹر ہو کے آتا ہوں زیادہ بیٹر رہے گا ہاں ہم پیل سکتے ہیں پوک میں سینٹر جانا پڑے گا ہم لوگوں کو کیا کر سکتے ہیں اوکے یار ایسپ بغیرہ میری فول ہو چکی ہے یہاں پہ ان لوگوں کو ڈیفیٹ کر دیتا ہوں میں میرے حساب سے تو ہیزی ہوں گے بھائی پوک میں ڈیفیٹ کرتے ہیں تو جیسے ہم اس کو ڈیفیٹ نہیں کر پا پر کوئی بات نہیں میں دوبارہ آگا اس کو ڈیفیٹ کرنے کے میں بس اچھا plan ان کو ڈیفیٹ کر دیا پر اس کے ہمیں بہت بڑی پرائز دینی پڑے کیونکہ میرے پوک میں بہت زیادہ کم ہے اور یہاں پہ آگے جو بیٹل ہماری ہونے والی اس کے لئے مجھے ایچ پی چاہیے کسی بھی حالت میں تو بھائی اگر ہمیں آگے نرس جو بہتر نہیں دیکھتی ہیں نہیں ہے یہاں پہ اوکے یہاں پہ گیری نہیں ہے اپنا یہ دوست آیا ہم سے لڑنے کے لئے ہنوہا ریجن والا اور یہ اس کو ہرا نہ ہوگا چلو اس کو ہرا دیتے میں نے پوک میں سنٹر ہے اس اپنی ایس پی فل کر دیتی میں نے ویڈیو ہڈی کاٹ دیتے میں پتن لگا میں ایس پی فل کر چکا ہوں اور اب ہم اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لئے آ چکے یہاں پہ اس کا پہلا پوکیمون ہے لوڈی کو لو میرا ہے جاں پہلے ہیں ڈیسٹارج جو نا مجھے اوہرال بہت اچھا موو لگا وہ بس پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم ڈبل بیٹل کر رہے ہیں ڈیسٹارج کو ڈیمیج کو پڑھتا ہے ہمارے پوکمن کو بھی پڑھتا ہے وہ پوری ایریئے میں نیز جاتا تو ہمارے پوکمن بھی ڈیمیج لیتا ہے سب سے بڑھا مجھے ہی لگتا ہے باقی یہ موو ہے نوڑی گولو پورا چاہ چکے ہیں دیکھتے ہیں اس کا نیکسٹ پوکمن کون سا ہیں اوگر گوائل ہے تو میں وہی ٹیفلیمو یوز کروں گا اور میرے حساب سے فلیم چارج ختم تو نہیں کر پائے گا ایک ڈیسن ڈیمج مل سکتا ہے ان کو تھوڑا ایسا ایوریج ہیل چاہ سکتی ہے اس کی بڑی اگر ایک 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 ون ہیٹ ہو جائے مجھے سالا بہت سالا خوشی ہو سکتی ہے چلو باقی دیکھتے ہیں اوہ پوکمن چینج ہوگا ہے وارڈا پوکمن ہوگا کوئی پکتا اوکے تو یہ گراؤن ٹائپ پوکیمون ہے گراؤنڈ اور فیزکس ٹائپ می بھی آہ شاید ہاں گراؤن ٹائپ میں آتا ہے یا رے آہ اس کے لیے ہم گری نینجا یوز کریں گی آہا بیٹر جائے گا گری نینجا وارٹر پلس سپر ایفیکٹیو ہم یہ گراؤن ٹائپ میں ہے گراؤنڈ اور فیزکس ٹائپ اوکے تو اس کے لیے اوویس ہے لوفی بڑھی ہے اپنا اوکے لوفی سانجی تم واپس آ جاؤ یہاں پہ اب اس کو ڈیفیٹ کرتے ہیں اوہ ہپنو بھائی اس کو ہپنو آتا ہے بیاتر ہوگا اگر ہم ٹائم ویسٹ نہ کریں اور ہپنو اپنا سوری اوہ اویکننگ یوز کر لیں دس پڑے میرے پاس شاید ہاں یہ رہے اب اس کو ڈیفیٹ کر کے لوفی ہمارا صحیح ہو چکا ہے اس نے کیا پاور جیمز لگتا اس کا سٹرونگیسٹ موو یہ ہی ہے تو بس تمہارا سٹرونگیسٹ موو یہ ہی ہے میں تمہیں وارٹر پلس کی پاور دکھاتا ہوں کر لو اگر تمہیں پاور جیمز دوبارہ کرنا ہے تو ایک ہٹ میں ہو جانا چاہیے بھائی اوہ یہاں تھوڑی ہلسے سروایف کر گیا ہے پر ہاں میرے ساب سے یہ پورا جانا چاہیے اب اس کے بعد پورا جانا چاہیے چل دیکھ رہتے ہیں باقی چلو وارٹر پلس کرتے ہیں یہاں پہ یہ تو پورا گیا آپ دیکھتے ہیں نیکسٹ پوکمن کون سا اس کا میرے ساتھ دوبارہ گوبائل ہے گا باؤنڈ ایولوشن بھائی میں کیا ہی کروں گا میری ایسٹ پیو بہا زیادہ کام ہے اب ریسک ہے یہاں پہ باؤنڈ ایولوشن ہو بھی گیا تو اوکے یہ وارڈ ای پوکیمون ہے میں اس کے خلاف یوز کرتا ہوں ہوں کس کو اس سب کو یوز کر لیں ہم چلو یار اس سب کو یوز کرتے ہیں تاکہ وہ پورا جائے سروائیو نہ کریں اور اس کے بعد اس اس کا جو پوکیمون ہوگا بس یہ پوکیمون نہ چینج کریں میں باقی وہ کر دیتا ہوں ایسے میرے حساب سے سروائیو نہیں کرتا ہے ڈس چارج کو تو بلکہ سروائیو نہیں کرے گا یہ ڈس چارج میرا پاورفل موگ ہے اور سروائیو چانسی سے اس کے زیرو ہونے چاہیے پلیس پورا جائے او مین ایک ہلت سے سروائیو کر گیا ایک ہلت سے سروائیو کر گیا کاش اس کی ایک ہلت پوری چلا جاتی ہے چلو میں ڈس چارج دوبارہ کر رہا تھا کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ بندہ پوشن نہ یوز کر لیں پر نہیں اس نے پوشن نہیں کیا بندہ اچھا تھا اور اس کے بعد اس کا لاش پوکمن آنے والا ہے جس کے لئے میں ٹیف ریمبو کو یوز کرنے والا ہوں اور ملت سانجی کو اوکے سانجی اب تمہاری باری ہے یہاں پہ تمہیں اپنا پاور دکھانا ہے اس کو ویسے کہ سانجی زیادہ کچھ اچھا خاص امپریسیو ڈیمیج نہیں دے پر جتنا مجھے لگا تھا اوکے سانجی ہم دوبارہ کرتے ہیں اپنا فلیم چاہ مجھے اور تگڑا فائر ڈیب موو چیئے جس سے اپنا فلیم بسٹ اوور ہیٹ ایسے موو مل جائے زیادہ بیٹر ہے اوکے ٹیف ریمبو نے اس پر ہمیں ڈاؤن نہیں کیا سانجی گوڈ جاب تم نے پورا گوائل ختم کیا ہے یہ ہوئی نا بات اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو ڈیفیٹ کر دیا ہمیں ہمارے پیسے مل چکے ہیں ہمیں دو لکی ایک ملے ہیں اور ہمیں کچھ میرے سب سے میکا سٹون نہیں سوڑی نارمل سٹون دیا اس نے ہمیں شائنی سٹون ہے میرے حساب سے اوپر کی سائی چلتے ہیں ہم لوگ کیپٹن سے باز کرتے ہیں کیپٹن ہمیں نارملی ایچم 01 دے گا یہاں پر ایسے میں سنو تھا اس گیم میں تی ایم ایچم وغیرہ نہیں ہوتے ہیں مطلب ایچم ہے میں نے غلط آرڈ کیا ہے کہتے تھے کہ مطلب ایچم یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پر چلو کوئی بات نہیں دے بھی دیا تو اب یوز کرنا ہی پڑے گا میرے حساب سے اس کو مجھے کسی ایک پوکمن کو سکھانا ہی پڑے گا کوئی چوائس بھی نہیں ہمارے پاس کٹ اٹیک ہے بہت بیکار بھائی کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنے شپ چلا جائے گا اس کا اتنے کام ہوتا بھائی یہ شپ ہے دکھنے میں آسم بڑی بھائی جہاں دور تک ہمیں لیکن نہیں جاتی ہے یہ سب مجھے اپنے کریکٹر شپ کے برابر ہی لگتا ہے ہائٹ میں جیسے ایسا لگتا ہے کہ اندر گیا بھی کیسے ہوگا یہ دھیان سے دیکھو چلو یہاں سے شپ تو جا چکی ہے نا بڑی ہے اور ہم لوگ یہاں سے بڑھ سکتے ہیں اپنے بیچ کے لیے اور میں چاہتا ہوں کہ یار میں دو بیچ چیز اپنا فرسٹ اور سیکنڈ بیچ بہت بوری طرح جیتا تھا بھائی مجھے پانٹ پانٹ آٹھٹ بار بیٹل کرنا پڑا میں چاہتا ہوں کہ الیکٹرک جیم کو میں ایک بار میں جیتا ہوں بہت بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بار میں جیت جاؤں ہمیں ٹرائی دنا پڑا ہے اس چیز کو بیچ میں پوری کوشن ہے کہ میں ون ہٹ کر پاؤں ہی سب کو باقی دیکھتے ہیں ہم کتنا سروائیف کرتے ہیں کتنی باکمان اند تک بچتے ہیں کتنی ہیلت بچتی ہے یہاں پہ سوچ پر آگا رہا ڈھونڈنے پڑھیں گے اب جو بیٹل کے سین ہونے والے ہیں تو ڈیفیٹ کر کے ملتا ہوں اگر میں اس کو ڈیفیٹ کر دیتا ہوں تو پہلا سوچ پر آگا سوچ ملتے ہیں جا کے مجھے مل چکا ہے یہاں پہ اپنے ڈور ہو چکا ہے اوپن اور یہاں پہ اس کو ڈیفیٹ کرنے کی باری ہے بھائی پلیز ہم یہ میچ جیت جائیں زیادہ بیٹر ہوگا میرے پاس یہ پانچ پوکیمون ہے ایک آئیس ٹائپ ایک وارڈ ٹائپ ہے اور ایک گراس ایک الیکٹر ٹائپ اور ایک فلائنگ اور فائر ٹائپ تو یہ پہلا پوکیمون جو اس کا ہے وہ میرے حساب سے اس پہ اپنا بروک کا جو گلاس ٹائپ مووو ہے وہ ایک اکٹیف ہونا چاہیے اور اس نے اپنا الیکٹر ٹائپ دیا ہوئے اب اس کے الیکٹری پوکیمون اس کو ایک بف مل چکا ہے بڑی آوالا تاکہ وہ مجھے حرام سے ڈیفیٹ کر سکے اڈوانٹیج میں ہے بندہ یار یہ ٹھیک ہے میں اپنے پوری کوشنگا اس کو ہرانے کے لیے اپنے کرنٹ سٹیج کے مطابق میں میں نے ہون لیچ کر دیا اپنا دیکھتے ہیں کیا حساکتہ بنتا ہے اوکے 50% ہیل جا چکی ہے اس کی کیا کروگے تم اس کے لبا ڈسچارج کر رہا ہے یہ بھی کتنا ڈیمیج ہو لے گا گراس ٹائپ میں بھائی یہ پورا پورا پور گراس بھی نہیں ہے گھوشٹ میں بھی ہیں دونوں میں یہ پورا پور گراس میں نہیں ہے یہ اگر ہوتا شاہیے ڈیمیج اس سے زیادہ کم پڑتا ہمیں اوکے تو لگتا ہے بروک یہ نہیں چھیل پائے گا شاہد ہمیں نیکسٹ ٹاؤنڈ کے لیے بروک کو واپس بلانا پڑا گا ہمارے شروعات اتنے کچھ خاص اچھی نہیں ہوئی ہے اوکے بروک اب تمہارا کام خاطم وہ جو کہا تم واپس آ جاؤ زیادہ بیٹھے رہے گا کہ ہم بروک کو واپس لیں گے ہاں واپس بلائی لو اس کے خلاف میں ہم ہم یوز کرتے ہیں اپنا ٹیف لیمو یا چاپر یوز کر لیں ہمیں چلو ہم چاپر کو رکھتے ہیں اس چیز پر میں چاپر کو دے ناتا ہوں کہ چاپر اگلا پکو نے ایک بگ اور الیکٹی ٹائپ میں آتا ہے چاپر کے چانسیز ہیں کہ وہ اس کو ہرا سکیں چاپر تمہیں کر سکتے ہو میں تم پہ مشواس کرتا ہوں بھائی ہم نے کر دیا اپنا آئس ٹائپ مو پورا جائے پورا جائے اوہ چلو پورا نہیں بھی گیا تو یہ گراس ٹائپ مو میرے پر کام نہیں کرنے والا بھائی میں وار ٹائپ میں نہیں ہوں مو میرے پر فار ڈائی مووی کا ہم کرتے ہیں تو اسے کے ساتھ یہ پورا گیا یہ ہوئی نا بات دیکھتے ہیں اس کا نیسٹ پکمن کونسا ہے اوہ کے اس کا نیکسٹ ہے اوہ یہ پکا مجھے میگا ایبولوشن میں لگ رہا ہے چلو ہم ایک رسک لے رہے ہیں میں اسی پوکمن کو یوز کروں گا اوہ کے چاپر ہمیں اس کو ڈیفیٹ کرنا ہوگا اس کے پاس پکا ہے میگا ایبولوشن میں ہونے والا ہے اوہ کے تو یہ پورا میگا ایبولوشن ہونے والا پوکی بھون ہے میں بس ابھی تک میگا سٹون بھی نہیں ملا مجھے اس کا اوہ نوو چلو باقی دیکھتے ہیں کیا حساب کتاب بنتا ہے یہاں پہ میں اپنا ٹاک کرتا ہوں اوہ کے فلیم بسٹ لگتا ہم سروائیو نہیں کریں گے اوہ سولہ ہیلت بچ گئی ڈیفینس اچھے ہیں اس کے سیل ہی ہے اس نے یار اوہ کی چاپر انپریسیو اس ٹائم پہ اوہ چلو ملت ٹھیک ٹاک تھا ساتھ میں سب کچھ نارمل ہوگا زیادہ بیٹر ہیں ہم اس کو الیٹرک کا جو بف تھا وہ اس کا جا چکا مجھے یہ ٹھیک لگا اور دیکھتے ہیں اس کا نیکسٹ پک مون کے لیے ہم کھلاف یوز کریں گے سانجی کو سانجی کو یوز کر لیتے ہیں سانجی کو یوز کرنے کا کوئی موٹیف تو ہے نہیں میں سوچ رہا ہوں کہ میں بیگ میں جا کے اپنا بیگ بھی ٹھیک میں بیگ میں جا کے اپنی اچپی ریکوور وغیرہ کل تو دیکھیں سانجی کتنا ڈیمیج دیتا ہے اس کو اوکے سانجی ڈیمیج ٹھیک چھاک تھا زیادہ کچھ بیکار بھی نہیں ہے یہ اوکے چارج بیم بھائی اگر یہ مجھے ٹیم کے طور پر مل جانا تو یہ بیش الیٹر ٹیم موگ لگتا ہے مجھے مجھے ہمیں تھنڈر بولڈ یا وولڈ سویچ دیکھا پر مجھے یہ اٹیک مل جائے چلو کوئی بات نہیں ہم اس پر کر دیکھتے ہیں اپنا موو فلیم چارج ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اس پر نیکسٹ کوکون کونسا ہے میچ بڑا بیکار جا رہا ہے ہمارا ایک کوکون پہلی جا چکا ہے دوسرا بھی جائے گا اوکے رائچو ہے نیکسٹ دیکھو ہے رائچو ہے تو میں اس کو ڈیمیج دوں کی پوشن پوشن لیتے ہیں میں اپنا یوز کر لیتا ہوں اپنا پیرلائز ہیل اوکے بروک تم پیرلائز ہیل سے ٹھیک ہو جاؤ گے سانجی تمہیں اس چیز میں اب ختم ہو جاؤ گے تم نے اچھی فائٹ کی مجھے پسند آیا اس کو فیزکس ٹائپ موف کیوں آتا ہے مجھے یہ بتاؤ پہلی بروک پہ سپر افیکٹیو ہو سکتا ہے بیتر ہوگا میں اس سب کو یوز کروں کیونکہ اس سے کا میری ہیلتھ ریکاور ہو جاتی شاید میں اس کو ڈیفیٹ کر پاؤں رائچو کو اوکے اب تو بس ڈو اینڈ آیا ہے ہمارے باس صرف اب تین پوکن بچے ہیں اور میرے ساتھ سے گرین نینجا انڈ تک تو سروائیو نہیں کر بایا کوئی وارڈائپ میں ہیں تو سب کچھ بروک اور اس سب پہ ہیں فیلال کے لئے اوکے اس سب تمہیں ڈیمیس ہے نہ ہوگا او نو اس نے اپنا خوڑا بڑھ بڑھائے ہیں ٹھیک ہے تم نے اپنا سپیشل اٹیک روڑ کر دیا بڑھی ہے اب میری باری میں موڈا اس کیا اس پر کرتا ہوں ڈسچارچ ایسے ایکتیھ ہے نہیں یہ موڈا ریسک ہے جب ہم دیکھتے ہیں کتنا ڈیمیس ملتا ہوں ڈیمیس تھے ہی تا بھائی ڈیسنٹ ہے اوکے اوکے اس کو فیزکس ڈائیم موڈا تو اس کو بزار ڈیمیس دے رہا یہ مجھے غلط لگ رہا سب تین ہے بچ تیمیس میں بچے بھائی بتاؤ ہے لگتا نہیں ہم نکال پائیں گی رائچو کے بعد بروک تم ہماری آخری امید ہو اگر تم نے ہمیں جتا دیا بیٹا رہنے تو ہمیں خود ہی فائٹ بغیرہ کرنی پڑے گی تم اس کی فیزکس ٹائپ کو سہے لینا ٹھیک ہے اوہ نئی مطلب ہم اس کو نہیں ہرا پائے میرے پاس یہ اپ گرین نینجا بچا ہے بس اور اس کے لیے کچھ نہیں ہے اور اگر ہمارا بانڈ ایولویشن ہو بھی کیا تو بہت کم چانسیز ہے ہم نیکسٹ پوکمن کو ہرا پائیں گے رسک ہے ٹھیک ہے میں وارٹر پلس یوز کرتا ہوں یہاں پہ وارٹر پلس کتنا ڈیمیج دے سکتا ہے آہ اوکے ہم نے اسے ختم تو کیا پر اب یہ بانڈ ایولویشن ہو رسک ہے میں گیم بیک نہیں کروں گا ہم لڑیں گے پورے جورو شولو سے لڑیں گے بھائی ہم اب تھوڑا ابھی بہت ہے گرین نینجا بن چکا ہے یہ میگا ہو چکا گرین نینجا اوکی میں دوبارہ کرتا ہوں دیکھتے ہیں کیا سین بنتا ہے پلیز 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 پورا ختم ہو جا وولٹن اوہ یار تھنڈر سین کتنی اچ پی جائے گی صرف دس ہیلتھ بچی ہے پانچ چار پوکمن چلے گے ہمارے اوہ گرین نینجا تمہارا اگر یہ اٹیک نہ کام کرتا تو بھائی ہم ہار جاتے مجھے واپس آنا پڑتا ہے اس کو رہنے دس ہیلتھ سے ہم لوگ جیتے ہیں بھائی سیلتھ ہی ہمارے اور ساتھ میں ٹائپ اڈوانٹیش بھی نہیں تھا ہمارا لکھ تھا بھائی کہ ہمارا اینڈر والا اتنا دمدار تھا کہ اسو پورا ختم کر سکے اب ہم یہاں پہ اپنا قرد اٹک finder چلتے ہیں ایسپی فل کرتے ہیں اس کے بات ہمیں مین کلب جانا ہے اپنے جہاں پہ بائی سیکل ملے گی ہمیں بائی سیکل باوچر لے لیتے ہیں ہم لوگ اور یہاں پہ اپنے بہت زیادہ دیمج آجھا دیک گروڑ کوئی آتا تھا میبی چلو کوئی بات نہیں مجھ پیفل کرتے ہیں چلو یار یہاں سے نیچے کی سائٹ چلتے ہیں ہم لوگ اور یہاں پہ جو ہمیں وہ جو اپنا دنس کا مین پریزیڈنٹ ہے اس سے بات کرتے ہیں وہ میں بائیسیکل واؤچر دے گا اور اس بائیسیکل واؤچر سے ہم بائیسیکل خریدیں گے اور آگے بڑھیں گے بھائی ہمیں راک ٹرن کی طرف جانا ہے اس سے پہلے ہمیں اپنا براک کی جن کے پاس جا کے اچھا ملتا ہے فلیش تاکی ہم راک ٹرن کو پار کر سکیں تو جب ہم فلیش اٹیک لے لیں گے اس کے بعد ہم راک ٹرن کو پار کر سکتے ہیں اور مجھے فلیش بھی کسی کوکمن کو سکھانا پڑے گا کتنا زیادہ مجھے بورا لگتا ہے فلیش اٹیک سکھانا کسی کوکمن کو وہ کٹ سے بھی بائیاد ہے اس بندے کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں لوگ اور یہاں سے آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں تم جہاں سے آئے تھے واپس چلتے ہیں چلو انڈگراؤن پاتھ پار کرتے ہیں اور چلو انڈگراؤنڈ پاتھ پار کرتے ہیں اور چلو انڈگراؤنڈ نکلیں گے اور بائی سیکل دیکھتے ہیں بھائی بائی سیکل مل جائے ہمیں بائی سیکل روڈ کے لئے بائی سیکل ہونی چاہیے تب ہم فیشا سٹی تک پہنچ پائیں گے چلو ہم روڈ نمبر 5 تک تو آ چکے ہیں اوپر اپنا جم ہے اور وہاں پہ ہمیں جانا ہے وہاں پہ نیچے ایک ٹی ایم کی بال پڑی تھے ہم نے کلیم نہیں کی شاید چلو میں دیکھ لوں گا اس کو بھی یہ رہا اپنا بائی سیکل جہاں پہ میں ملنی ہے اور اس بندے سے ہم بات کرتے ہیں اور بائی سیکل لے دیتے ہیں واؤچر دیکھیں تو واؤچر کے بدلے میں بائی سیکل ہمیں مل چکی ہے پوکمن سینٹر کی سائٹ جاتے ہیں ہم لوگ تو بس پھر یار آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ چینل پہ نیچے چینل کو سسکرائب کلو ہے لیکچے کرو کمنٹ کرو آپ کو آج کا یہ پارٹ کیسا لگا سامنے انسٹرگرام پہ فولو کنا مت بھولیے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تھانکیو ووچھنگار ویڈیو